شاہ فرمان نے کیسے جنازہ نکالا پاکستان طریقہ انصاف کی تبدیلی کا ذرا خبر دیکھیا گورنر ہاؤس کی پر پکتونکہ اور اس کے عملے کے خرچے میں پانچ کروڑ پیسے زائد کا اضافہ کیا گیا ہے دو کمروں کا چار کمروں کا گھر ملنا تھا جس کے اندر اس نے اپنی فیبلی کے ساتھ رہنا تھا اور قوم بھی قدمت کرنی تھی لیکن وہ گورنر ہاؤس کے اندر رہتے ہیں جس کے اخراجات لگاتار بڑھتے چلے جا رہے ہیں اپنی تفریح تباہ کے لیے یعنی اپنی انجوائنمنٹ اور امیوزمنٹ کے لیے گورنر صاحب نے پچھلے سال جو پیسے خرچ کیے اس کی رقم میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں گا اور پھر آگے بڑھتے ہیں گورنر خیاب البکتون خان نے گوشتہ سال اپنی تفریح اور تحائیب پر ایک کروڑ پچاس لاکھ روپے خرچ کیے اور اس سال بھی ان کا اتنائی خرچ کرنے کا ارادہ ہے ان دستاویدات جو سامنے آئی ہیں ان کے مطابق گورنر ہاؤس کے ملازمین کے علاونسز کی عداد و شمار کے بغیر چار کروڑ پہ کی رقم گورنر ہاؤس کے بجٹ میں مختص کی گئی ہے ملازمین کو پہلے سے ملنے والے دو درجن علاونسز اس کے علاوہ ہیں جبکہ مزشتہ برس گورنر ہاؤس کے ملازمین کے یونی فارم پر دس لاک روپے سلانہ خرچہ آیا تھا اور اس سال بھی ملازمین کے یونی فارم پر گیارہ لاک روپے خرچ ہوں گے مزشتہ سال ملازمین کی گاریوں کی مرمت پر تیس لاک روپے سے زائد خرچہ ہوا تھا ملازمین کی گاریاں ہیں گورنر صاحب کی نہیں ہیں صرف ملازمین کی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ غریب ملک کے متوسط صوبے خیبر پکٹون کھا کے گورنر ہاؤس کے ملازمین کی تعداد دو سو پینٹ سٹھ سے زائد ہے گورنر صاحب کے ملازمین شاہ فرمان صاحب کے دو سو پینٹ سٹھ سے زائد ان کے ملازمین ہیں جن میں در صرف بائیس کے قریب نئے مالی بھرتی کیے گئے ہیں مسلمی قنون کے دور میں یا پچھلے دور کے اندر جو مالی تھے وہ صرف آٹھ ہوا کرتے تھے شاہ فرمان صاحب نے تیس مزید مالی بھرتی کر دیئے ہیں گورنر خیبر پکٹون کھا کے ذاتی حملے میں ایک آیا بھی شامل ہے اب آیا بدلی گورنر صاحب کے دا کیا کرتی ہے جبکہ امام مسجد معظم ایک امام مسجد معظم ایک ہیڈ خدمتگار یعنی خدمتگاروں کا ایک ہیڈ بھی ہے اور اس کے اندر دو خدمتگار تیرہ ڈرائیور ہیں گورنر صاحب کی آپ اندازہ کی تیرہ ڈرائیور سترہ نائب قاصد ہیں گورنر صاحب کے ایک ٹیورڈ ہے اور چودہ بیررز ہیں چار گورنر صاحب کے دھوبی ہیں ان کے کپڑے دھونے کے لیے ایک براس مین ہے ان کا واشر مین بھی ہے دو تندورچی ہیں تین مالشی بھی ہیں یعنی گورنر صاحب تھاگے جائیں تو مالش والے بھی کرو ان کی طرح اور ان کی طرح سر پہ چمپی کریں ان کے جسم کی مالش کریں تاکہ گورنر صاحب فریش ہو جائیں گورنر ہاؤس کے لیے تقریباً انہتر لاکھ روپے کے نئے پودے میں خریدے گئے ہیں چلی یہ تو اچھی بات پودے لگیں ہیں بات یہ ہے کہ گورنر صاحب اور پاکستان طریقین صاحب تبدیلی کا نعرہ اور یہ ہے تبدیلی کا جناسہ شاہ فرمان وہ آدمی ہے جو عمران صاحب کے پرانے ساتھیوں میں سے ایک ہے اگر شاہ فرمان تبدیلی نہیں لانا چاہ رہا تو پھر کوئی بھی تبدیلی نہیں لانا سکتا یہ وہ لوگ ہیں جو عمران صاحب کے ساتھ پرانے چل رہے تھے یعنی یہ گورنر بننے کے بعد یعنی یہ بہت